مقام بندگی دیگر عبادت اطاعت دسمیح تحمید نقو سجود یہ کچھ اور مقام ہے اور مقام عاشقی یہ کچھ اور ہے اہل ایمان سے تو اللہ کا عشق مطلوب ہے سورہ بقرہ میں جو فرمایا عربی میں لفظ عشق زیادہ استعمال نہیں ہوتا یہ فارسی میں آکر یہ لفظ جو ہے زیادہ قسمت سے استعمال ہوا ہے ہے عربی کا لفظ لیکن یہ کہ عشق کے لفظ کے اندر ایک طرح کا منفی پہلو ہے کسی کے عشق میں سوک جانا کسی کے عشق میں جو ہے انسان کی وہ جو ہے جان آدھی رہ گئی ہے وہ رنج اور غم میں گھلا جا رہا ہے ہجر میں مرا جا رہا ہے یہ عشق ہے لیکن خب جو ہے وہ ایک پوزیٹیف شئے ہے محبتِ خداوندی اور محبت میں پھر سردھڑ کی بازی لگا دینا اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہونا تو قرآن کی اصل اسطلاح جو ہے وہ حب ہے عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن ہمارے ہاں فارسی شاعری جس میں پھر علامہ اقبال نے بڑا نام پیدا کیا ہے اس میں زیادہ تر لفظ عشق آتا ہے مقامِ بندگی دیگر مقامِ عاشقی دیگر جو نوری سجدہ میں خواہی جو نوری مخلوق اللہ تو نے پیدا کی ہے فرشتے اسے تو تو سجدہ رکو تصمیت امید اطاق بس اس کے اوپر راضی ہے جو خاکی یہ جو خاکی انسان تو نے پیدا کیا آدم اور اس کی ضروری ہے جو خاکی بے شزا خاہی اس خاکی سے تو اور زیادہ چاہتا ہے کچھ اور تقاضے ہیں تیرے وہ تقاضے کیا ہیں چنا خدرانی گئے تاری تجھے اپنی ذات کی عزت کا عزت نفس کا اتنا لحاظ ہے کہ بائی بے نیازی ہا کہ اگرچہ تُو بے نیاز ہے سبوح قدوس تجھے کوئی احتیاج نہیں ہے اپنی ذات میں کامل لیکن اس ساری بے نیازی کے باوجود شہادت بروجود خدز خونے دوستان خواہی تُو اپنے عاشقوں اور محبوں کے خون سے چاہتا ہے کہ گواہی دے تیرے وجود پر تیری تعقید پر ترین ترجمات یسی ض 69 ترجمات یسی خوش دا�� ترجمات یسی�� ،ی من رکھانی طوارہ ترجمات یسی طلیم موسیقی